بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آئی ایم اطا محمد امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو سٹوڈنٹ ہم نے پریویس لیکچر میں کون کا ٹاپک ڈسکس کیا تھا ہم ڈسکس کر رہے تھے ڈیریویٹیو آف ٹریگنومیٹرک فنکشن کو تو سٹوڈنٹ اس لیکچر میں ہم وہی پروسیڈ کرتے ہیں وہی ٹاپک ہم کونٹینیو کرتے ہیں جو فارمولاز ہم نے ڈسکس کیے تھے تو سٹوڈنٹ آپ نے اس میں سیکھا تھا کہ ہم چھے ٹریگنومیٹرک فنکشن کا ڈیریویٹیو کس طرح سے کر رہے تھے اور اس کی ہیلپ سے ہم نے ایکسرسائز نمبر 3.5 کو سٹارٹ کیا تھا اور اس کے ہم نے پہلے 18 کوسٹن سالف کیے تھے اپلیکیشن آف ٹریگنومیٹرک فنکشن کے لئے تو ڈیریویٹیو آف سائن ایکس ڈیریویٹیو آف کاؤز ایکس ڈیریویٹیو آف ٹینجنٹ کو ٹینجنٹ سیکنٹ کو سیکنٹ یہ سارے ڈیریویٹیو ہم نے سیکھے تھے اور ہم اسی کو فردر پروسیڈ کرتے ہیں اب صرف ڈیفرنس کیا ہوگا سارے فارمولاز اسی طرح ہی ہوں گے ڈیفرنس یہ ہوگا کہ ادھر ویریبل چینج کر دے گا یعنی پہلے انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ انڈیپینڈنٹ ویریبل کی جگہ x use ہو رہا تھا اور ڈیپینڈنٹ ویریبل کی جگہ y یعنی x کو ڈیفرنس شیٹ کرتے تھے sorry y کو ڈیفرنس شیٹ کرتے تھے x کے لحاظ سے کیونکہ ڈیپینڈنٹ کو ڈیفرنس شیٹ کرتے ہیں with respect to انڈیپینڈنٹ ویریبل تو سٹوڈنٹ 18 تک ہم نے پریویس لیکچر میں ڈسکس کیے تھے ہم اسی کو پروسیڈ کرتے ہیں question number 19 سے 22 تک جو questions ہیں 19 سے 22 تک جو questions ہیں اس میں ہمیں فائنڈ کرنا ہے ds over dt کیا فائنڈ کرنا ہے جی ds over dt ہم نے calculate کرنا ہے تو ds over dt calculate کرنا ہے اس میں سے ہم ایک question لے لیتے ہیں question number 20 جو کہ آپ کے سامنے میں نے لکھ دیا ہے s is equal to t square minus secant t plus 5 e par t یہ question ہے جس میں ہم نے کیا calculate کرنا ہے ds over dt یعنی s ہمیں given ہے اور ہم نے اس کو differentiate کرنا ہے with respect to t تو ہم نے اس کو t کے لحاظ student differentiate کرنا ہے تو لکھتے ہیں جی اس پہ apply کرتے ہیں differentiate with respect to t d over dt of s and d over dt of this term تو یہ تو ہو جائے گا student ds over dt ان کو کیا کریں گے الگ الگ differentiate کر دیں گے اس پہ الگ derivative اس پہ الگ derivative اور اس پہ الگ derivative تو اب student دیکھیں variable change ہوئے لیکن rule سارے اسی طرح ہی ہیں اس پہ کون سا rule apply ہوگا power rule کیونکہ اس کی اوپر آگئی ہے power تو power rule apply کریں تو کیا بنے گا 2t power 2 minus 1 اور t derivative 1 یعنی 2t آ جائے گا اور secant اب main important چیز جو اس میں change ہوئی ہے وہ یہ ہے secant کی جو integration ہے وہ differentiation وہ کیا ہوگی derivative of secant تو ہم نے formula discuss کیا وہ ہوتا ہے secant tangent secant tangent یعنی secant t tangenty اور e کا تو ہم previous اس میں پڑ چکے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں student dis پہ ہم نے apply کیا power rule 2t بن گیا یہ اس کا secant t tangenty اور t کا derivative ہم الگ سے کرتے تھے جو کہ یہاں پہ 1 آرہ وہ میں ساتھ نہیں party کا derivative e party اسی طرح آجاتا ہے اور power کا derivative ساتھ آجاتا ہوتا ہے تو student ہم نے اس طرح سے اس کو differentiate کر دیا اور آپ نے دیکھا یہ بہت ہی آسان سے questions ہیں بس اس میں add کیا ہوئے جی trigonometric function باقی basic rule آپ دیکھ رہے ہیں وہی ہیں جو ہم نے start میں discuss کیے تھے تو آپ نے ان کو اچھی طرح سے grip میں لے لینا ہے تاکہ آپ کو یہ پورا chapter آسان ہو جائے آپ کے لیے تو student ہم next بڑھتے ہیں اسی exercise کے کچھ اور questions ہم لے دیتے ہیں 23 سے 26 تک یہ question ہے جس میں ہم نے find کرنا ہے dr over d theta کیا find کرنا جی dr r over d theta یعنی r کو theta کے لحاظ سے ہم نے differentiate کرنا ہے تو اس میں سے question کر لیتے ہیں question number 24 جس میں r کی value ہمیں given ہے theta sin theta plus cos theta اس کو ہم differentiate کرنا ہے with respect to theta تو ہم differentiate کر لیتے with respect to theta اور اس پہ apply کرتے d over d theta of this and d over d theta of this تو ان دونوں پہ الگ derivative apply کریں گے اس پہ الگ اور اس پہ الگ اور در در over d theta تو student اب دیکھیں اس پہ ہم کون سا rule apply کریں گے تو student یہ multiply ہو رہے ہیں تو اس پہ ہم کون سا rule apply کریں product rule so اس پہ product rule apply کرتے ہیں second skip کر کے first derivative plus first کو skip کر کے second derivative تو یہ دیکھیں جی second skip کر کے first derivative plus first کو skip کر کے second کا derivative آگیا اور cause اسی طرح بھی پڑھا ہے اب ان کو differentiate کر دیتے ہے تو theta کا derivative with respect to theta 1 ہو جائے گا اور cause derivative with respect to theta minus sine ہو جائے گا جی تو یہ ہم نے دیکھیں اس کو differentiate کی جگہ 1 آگیا cause اور cause کا derivative minus sine تو student آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو sine ہے یہ sine سے ہو گیا cancel اور آپ کے پاس result جو آیا ہے وہ theta cause theta یہ sine theta یہاں پاس theta cause theta آپ کا answer آگیا جی theta cause theta آپ کا answer آگیا اس طرح سے آپ نے 23 سے 26 question تک solve کرنے ہے جی 23 سے 26 question تک تو student ہم اسی method کو proceed کرتے ہیں moving forward تو دیکھیں جی 27 سے 32 تک 27 سے 32 تک جو questions ہیں اس میں ہمیں find dp over dq dp over dq ہم calculate کرنا ہے تو اس میں سے ہمیں question لے لیتے ہیں 29 جس میں p کی value given ہے اور ہمیں اس کو q کے لحاظ سے differentiate کرنا ہے تو student آپ دیکھیں اس پہ ہم derivative apply کرتے ہیں differentiate with respect to q d over dq of this d over dq of this تو یہ توجہ dp over dq اب اس پہ کون سا rule student ہم apply کریں گے تو student اس پہ ہم apply کریں گے quotient rule کون سا rule جی quotient rule اس پہ apply کریں گے quotient rule کے according کیا ہوتا ہے جی second skip کر کے first derivative یہ سارا first ہے اوپر والی جی term ہے care تو یہاں پہ ہم نے apply کر دیا quotient rule اب میں student اس پہ الگ derivative apply کروں گا sign پہ الگ اور cause پہ الگ اور یہاں پہ direct لکھ دوں گا sign کا derivative کیا ہوتا ہے cause اور cause کا derivative کیا ہوتا ہے minus sign اور angle کا derivative one one بن رہا تھا یہ کہ میں یہاں پہ ساتھ نہیں لکھا ادھر cause کا derivative minus sign آگیا اب student اس کو simplify کرنا ہے differentiate تو یہ ہو چکا ہے اب cause کو اندر multiply کرتے ہیں دونوں کے ساتھ cause square q minus cause q sign q plus minus minus plus sine q اندر multiply کرتے ہیں sine square q plus cause q sin q تو یہ cause q negative ہے یہ ہو گیا cancel اس کے ساتھ اور بچ گیا cause square q plus sine square q جو کہ 1 کے equal ہوتا ہے اور 1 over cause square کیا ہوتا ہے جی sequence square q یہ آپ کے پاس آگیا answer تو student آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی simple simple سی question ہے derivative کے بس فرق یہ ہے کہ اس میں of trigonometric function add ہوا ہے اور variable change کر دی ہیں اس نے باقی سارا کچھ اسی طرح ہی ہے تو next چلتے ہیں question number 33 اور 34 same ہے 33 اور 34 33 میں student ہم نے y double prime find کرنا ہے اور 34 میں y 4 prime ہم نے find کرنا یعنی ایک سے زیادہ بار differentiate کرنا ہے تو یہ ہم سیکھ چکے ہیں پچھلے lectures میں کہ higher order derivative کس طرح سے find کرتے ہیں تو ہمیں y کی ہے secant x tangent x x x x x 1 ہو جائے گا تو student آپ نے دیکھا ہم نے اس کو یہاں تک differentiate ایک بار کر لیا ہے اب اسے کرتے ہیں دوبارہ differentiate d over dx of y d over dx of this تو یہ تو ہو جائے y double prime تو student اس پہ کون سا formula apply ہوگا اس پہ تو اس پہ formula apply ہوگا کون سا product rule کیونکہ یہ دونوں multiply ہو رہے ہیں تو student اس پہ ہم نے product rule apply کر دیا second skip کر first derivative plus first کو skip کر second derivative اب ان کے derivative آپ جانتے ہیں secant derivative کیا ہوتا secant x tangent x اور tangent کا derivative کیا ہوتا secant square x تو یہاں پہ تو student یہ clear ہوگی اب اس simplify کر لیتے ہیں یہ ہو جائے گا secant x tangent square x اور secant cube x اس میں سے لے secant x common اور آپ کا یہ آگیا answer تو اس طرح کے بہت ہی آسان آسان سے question ہے student آپ کا اس method کو follow کرتے ہوئے آپ نے exercise number 3.5 سے 34 تک آپ نے یہ question کرنے ہے student ہم نے previous lecture میں question number 18 تک کیا تھا 34 تک آپ نے اسے complete کرنا ہے اگر اس میں کوئی بھی problem یا confusion ہو تو وہ آپ ضرور مجھ سے discuss کریں گے thank you so much student اپنا خیار رکھئے گا اور اگر آپ کو lecture کی سمجھ آگئے ویڈیو پسند آئے تو میرا چینل سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ